آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی معایناس شخصیت روحانی سکولر ہیں قبلہ صرف راز شاہ صاحب شوراہ افاق کتابیں ہیں کہے فقیر فقیر رنگ اور دیگر ان کے خالق بھی ہیں مصنف بھی ہیں ہماری خوشبختی ہے کہ آج پروگرام میں ہمیں وہ جوائن کر رہے ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور جاننا ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاکستان کو دیکھیں وطن عزیز کو تو اس میں طاقتور اور کمزور اقینی کا شکار ہیں حالیہ ایک سروے ہے پیل ڈیٹ کا وہ یہ بتاتا ہے کہ اکتالیس فیصد لوگ پر امید نظر آئے جبکہ باقی سب مایوس ہی ہیں کوئی روحانی تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے بڑے اینائے آپ نے مجھے پروگرام میں لیا یہ اصل میں انسانی فطرت کا ایسا معاملہ ہے کہ جب اسے کہیں سامنے کوئی چیزیں دکھائی نہ دیں تو اس کے روحیے کچھ اسی طرح کی ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ کچھ ذرا زیادہ سوایہ یوں ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں بلند داند آگے بے ہمیں سنائی دیتی ہیں ہمیں بڑے بڑے امیدیں دلائی جاتی ہیں تو جب اتنی امیدوں کے بعد پریکٹیکلی دکھائی کچھ نہیں دیتا تو اس طرح کی مایوس ہی ایک فطری عمر ہے دوسری طرف اگر اس کا ایک اور پہلو ہم دیکھیں تو مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پریکٹیسنگ مسلم ہوں اللہ سے یہ تو ایک روز ہم جملہ کہیں کہیں سنتے ہیں کہ اللہ سے دوری نے ہمیں اس سال کو پہنچایا لیکن ہم بھول جاتی ہیں کہ روحانیت ایک پہلو ہے لیکن در حقیقت دو چیزیں ایک وقت میں کام کر رہی ہیں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ عالم الاسباب ہے یہاں ایک cause and effect کی دنیا ہے ہر چیز کی ایک سبب ہے اور law of nature یہ ہے کہ جو کچھ ہم بوئیں گے وہ ہی ہم کاٹیں گے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں لیکن جہاں تک ناومیدی کی بات ہے تو میں بالکل ناومید کبھی نہیں ہوتا بلکہ پر امید ہوں پوری طرف سے اور چیزیں کچھ of visible بھی ہو رہی ہیں سائنس سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ designs of nature کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کہاں لے جانا چاہتا ہے وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں آئے گی لیکن قرائن یہ بتاتی ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس ملک کو بھرانے میں مدد فرمائی تھی اور رب تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ چلتا رکھے گا اور جیسے میں نے ابھی ارز کیا کہ قرائن نوحاثار یہ دکھائی دی رہے ہیں کہ اب یہ سخت وقت ختم ہونے کو ہے لیکن ہمیں ایک کیز یاد رکھنی چاہیے کہ قدرت کا ایک دن ہمارے کتنے سالوں کے برابر ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تو کچھ دیر سویر تو ہو سکتی ہے لیکن یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ضرور عروض دے گا اور یہ ایسے مقام پر ضرور پہنچے گا جہاں عالم اسلام کی لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں آئے گی اس سے پہلے بھی جہاں تک میں نے پڑھا ہے سنا ہے بہت سے بزرگ یہ فرما چکے ہیں کہ اس ملک میں عالم اسلام سے مطالب فیصلے ہوا کریں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ رب تعالیٰ ایسا کر دے گا انشاءاللہ شاہ صاحب یہ فرمائے کہ یہ سخت وقت کٹ چکا یا ابھی کچھ باقی ہے اور کتنی جلدی ہماری امید جو ہے وہ واقعے میں بدل جائے گی واقعہ تن وہ ہو جائے گا جس کی ہم امید کر رہے ہیں جنب عارف صاحب میرا خیال ہے کہ ہاتھی گزر چکا اب صرف چھوٹی سی ایک دم باقی ہے اور اس کے بعد بہتری کا عمل شروع ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اجازر ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر اگر جائزہ لیں باقی کے نظر دیکھیں تو حسد ہے بغض ہے عدمی برداشت ہے انتقام کا رویہ ہے یہ ایک قومی بیماری نظر آتی ہے اس سے نجات کیسے ان کے نجازہ جناب عشان صاحب اصل میں ہمارا مسلمانوں کے یہاں ایک بہت بڑا ماس میڈیا ہے وہ ہے مسجد کا ممبر جب اس ممبر سے صحیح ڈائریکشن میں ہم تبلیغ شروع کرتے ہیں اسلام کی پروڈیکشن اس طرح کی دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہو کہ ہم اسلام کے جو چند ایک بنیادی اصول ہیں ان پر عمل کر لیں تو پھر یہ بغض حسد جس کو جناب عمام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب نے دل کی آلائشیں کہا تھا وہ دس کی دس آلائشیں ہماری دور ہو جائیں گی ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو ماس میڈیا ہے اسلام میں مسجد کا ممبر اس کو ہم صحیح طریقے پر استعمال کر لیں وہاں ہم بجائے سٹیریو ٹائپ گفتگو کرنے کے ایسی سینٹیفک لائنز پر گفتگو کریں جو پڑھے لکھے انسان کے ذہن کو متاثر کریں اور پڑھا لکھا ذہن ادھر کو راغب ہو جائے کہ اصل اسلام یہ ہے کہ انسان کا دل پاک و ساپ ہو جائے اور دل کی آلائشیں جو دس کی دس ہیں ان کو دور کر لیا جائے شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا انفرادی خودتصابی سے اصلاح احوال ممکن ہے یا استعمائی توبہ کا احتمام کرنا پڑے گا دیکھیں توبہ تو بڑی مبارک چیز ہے توبہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اجتماعی ہو یا انفرادی سطح پر ہو لیکن یہ جو خودتصابی ہے اسلام میں تو ایک بنیادی چیز ہے کہ انسان اپنے احتصاب اپنے ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے تو اگر یہ خودتصابی ہماری انٹروڈیوز ہو جائے زندگیوں میں ہمارے تو ہماری زندگیاں تو مثالی ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انفرادی خودتصابی کا سبق ہمیں مسجد سے ملے گا میڈیا سے ملے گا یا حکمران طبقات ہمیں دیں گے یہ بھی تو ایک سوال ہے لائٹر نوٹ پر بات کرتے ہوئے شاہد صاحب اگر میں یہ ارز کروں کہ حکومت سے تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومت بے پناہ طریقے سے مصروف ہے کہ چوبیس گھنٹے میں سے آدھا وقت ان کا اپوزیشن کی سازشیوں سے بچنے میں گزر جاتا ہے اور بقائے آدھا حصہ ان کے خلاف سازشیوں میں گزر جاتا ہے تو اس سے تو امید نہ رکھئے لیکن آل ایراؤنڈ اگر ہم ایک ایفرٹ کر لیں جس میں میڈیا شامل ہے اور جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ارز کیا کہ اسلام کا ماس میڈیا مسجد کا ممبر ہے وہاں سے اگر ہم آل ایراؤنڈ ایفرٹ شروع کر دیں تو امید تو ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ تعالی ہماری یہاں پاکستانی بھائیوں کی ذہنی سوچ کی ڈائریکشن تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی اچھا اچھا اس اضطرابی کیفیت میں شاہ صاحب عورت کا بطور بیوی بطور ماں بطور بیٹی بطور بہن کیا کردار ہے صاحب جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے خاتون کا کردار تو کی رول رہا ہے انسانی زندگی میں یہ ماں کی گود ہی تو ہے جہاں قائد آدم پہ بنتے ہیں لوگ جہاں صلاح الدین ایوب بنتے ہیں جہاں محمد بن قاسم بنتے ہیں یہ ابتدا تو وہیں سے ہوتی ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو ایک سفید کاغذ کی مانند ہے جس کے ذہن پر کوئی چیز نے لکھی وہ دنیا میں آکے جب پہلا سانس لیتا ہے پہلی چیخ کے ساتھ ہی اس کا ذہن ریجسٹر کرنا شروع کر دیتا ہے جو کچھ اس کے اردگرز ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم ہیں جو غلط فہمی میں ممتلہ ہوتی ہیں کہ بچہ ابھی تو ایک دن کا ہے اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے لیکن در حقیقت نوزائدہ بچہ ریجسٹر کر رہا ہوتا اپنے اردگرز کی تمام چیزوں کو اور اس کی پرسنیلیٹی کی بنیاد کی پہلی اینٹ اس کی پہلی چیخ کے ساتھ ہی رکھی جاتی ہے جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے اپنے محال سے متاثر ہوتا ہے اور وہ محال کلیتاں گھر کا ہوتا ہے تا وقت ہے کہ وہ سکول میں داخل نہ ہو جائے وہاں پھر گھر کے محال کے ساتھ ساتھ سکول کا محال اس کے کولیکس اس کے ٹیچرز کا بیہیوئر این ایٹیچوڈ وہ سب چامل ہو جاتا ہے اور اس کی جو پرسنیلٹی کی بلڈنگ ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو ماں کا رول تو بڑا بنیادی ہے اس پر ہم کبھی زور نہیں دیتے ہمارے معاشرے میں کبھی دیکھئے کہ ہم ماں کو وہ اہمیت نہیں دے رہا ہے عورت کو وہ اہمیت نہیں دیتے اس اینگل سے کہ اسی خاتون نے ہی قوم کو بنانا آئے ان پر ان کو اہمیت دی جانی چاہیے جو ان کا ڈیو شیئر ہے سیخ اچھا شاہ صاحب پاکستان قریہ عشق محمد ہے اور پاکستانیوں کو اس پر مان بھی ہے فخر بھی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور مزید اس کو وسط دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے میں آپ کی جملے کا پہلا حصہ نہیں سمجھ سکا کیا فرمایا تھا آپ نے پاکستان قریہ عشق محمد ہے پاکستان عشق محمد پوچھا ہے عشق محمد جی بلکل صحیح ہے آپ دیکھیں کبھی کہ ہم کتنے ہی گئے گزرے مسلمان کیوں نہ صحیح لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے گا ہم موم کی طرح پگل جاتے ہیں کوئی گستاخی کرنے کی جڑت تو کرے ہم کس طرح اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ہر مسلمان کا خوامد جیسا گناہگاری کیوں نہ ہو اس کے جان مال اولاد ہر چیز قربان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے گرامی پر ہماری تو میرا خیال ہے کہ جو چل رہے ہیں ہم زندہ ہیں ورنہ جس طریقے سے ہم نے اس ملک کو چاٹا ہے تو کوئی اور ملک ہوتا شاید وجود مٹے جاتا ہے اس کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعائیں تو ہیں انہی کی تو برکت ہے کہ ہم چلے جا رہے ہیں جس سال میں بھی ہیں اس پر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی اچھا شاہ صاحب یہ فرمائے کہ ہمارے ناظرین پاکستان کے عوام کے لیے کوئی خاص نصیحت موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے موجودہ بدحالی اور بے یقینی سے نکلنے کے لیے کوئی وظیفہ کوئی ایسا رہنمہ اصول جس کو وہ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں اور امن کی طرف سکون کی طرف خوشحالی کی طرف خوشی کی طرف جائیں صاحب اسلام پرہ پریکٹیکل دین ہے ایک واقعہ کبھی میں نے پڑھا تھا بچپر میں کہ فریض الدین اتار صاحب ان کے مریضین میں ایک وزیر صاحب بھی تھے بادشاہ فریض الدین اتار صاحب کو ان کا اتنا عقیدت مند نہیں تھا ہوا یہ کہ تاتاریوں نے ایک دن محاصرہ کر لیا بغداد کا تو اس وزیر سے کہا گیا کہ فریض الدین اتار آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے جا کے کہیے دعا کریں تو وہ وزیر فریض الدین اتار صاحب کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے آپ دعا فرمائیے کہ یہ محاصرہ ٹوٹ جائے اور تاتاری واپس ہو جائے تو جناب فریض الدین اتار اٹھے دیوار پر لگوی تلوار اتاری اور فصیل سے باہر چلے گیا تاتاریوں سے لڑنے کے لیے اور جاتے جاتے ایک جملہ فرمایا کہ دعا کا وقت گزر چکا اب عمل کا وقت ہے تو جناب عشاء صاحب میں بجاہ وزیفہ بتانے کے ایک عرض ضرور کروں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ جناب اگرچہ یہ بات بڑی بری لگے گی ہمارے ناظرین کو کہ اب ایسا وقت آ گیا جہاں ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے تائیں ایک کوشش کر لے کہ ہم قوم بن جائیں اب فرد نہ رہیں ہم قوم میں تبدیل ہو جائیں اس کی اپٹ کرنی چاہیے لیکن شاہ صاحب ظاہر بات ہے کہ قوم بنانے کا عمل جو ہے وہ از خود نہیں ہوتا تاریخ گواہ ہے کہ ایک ایسا نیک نیت بہادر ایک ایسا مدبر اور ایک ایسا وینری شخص درکار ہوتا ہے یا اشخاص درکار ہوتے ہیں جب ہم گروہوں میں بٹے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قائدہ عظم کی صورت میں ایک رہنماء عطا کیا تو یہ تو آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ کون رہنماء ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا تو یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایسی ہمیں رہنمائی میسر ہوگی کہ ہم ایک واقعتاً قوم بن جائیں اور عمل کی طرف جائیں بجائے باتیں کرنے کے یہ میں پوری یقین سے ایک بات ارز کر رہا ہوں کہ وہ شخص ملنے کو ہے جو ہمیں اس ڈائریکشن میں لے جائے گا جہاں ہم فرد سے قوم بن جائیں گے یہ ایک روحانی اشارہ ہے اس کو آپ اس اینگل سے دیکھ لیجئے حالات سازگار ہیں اس کے لیے قوم تیار ہے قوم کے اندر وہ جذبہ وہ خواہش وہ طلب وہ تڑپ موجود ہے میرے خیال میں جن حالات سے رب تعالی نے قدرت میں ہمیں گزارا ہے اس سے ایک فائدہ تو ہوا ہے آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا جب آپ نے کیریئر شروع کیا تو ہم میں سے کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے اندر کوئی خامی بھی ہے تو رفتہ رفتہ یہ ماننے پہ آئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم میں خامیاں ہیں اور اب یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو بڑے کھلے دل سے ڈسکس کرتے ہیں میڈیا پر یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب ہمارے حالات ہونے کو ٹھیک ہیں کیونکہ جہاں کسی شخص کو اپنے غلطیوں کا احساس ہو اور ان غلطیوں کو ڈسکس کرنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ 50% سے زیادہ بیتری آگئی یہ حالات تو رائپ ہو گئے آ جائے گا انشاءاللہ بڑی جلدی احساس آدمی ہے شاہ صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ بہت بات ہوتی ہے کہ ہم شاید حجوم ہیں کہ قوم ہوتی کیا ہے قوم کی تعریف کیا ہے قوم مظہر کس کا ہے دیکھیں قوم قوم وہ ہے جب ہم ایک اجتماعی گول فکس کرتے ہیں کہ ہمیں اس منزل پہ پہنچنا ہے اور یہ اجتماعی ہوتا ہے اور پھر جب اس ڈائریکشن میں ہم مل کر ایفرٹ کرتے ہیں تو یہ قوم کی ایفرٹ ہے وہاں انفرادی مفادات سیکنڈری حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اور ملکی مفادات پرائمری حیثیت کے مالک ہو جاتے ہیں ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے سب سے بڑی کہ ہم بحثیت قوم کے ایک منزل کا تعیون کریں ایک گول سیٹ کریں کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے تو روڈ میپ انشاءاللہ تعالی خود بخود ورکاوٹ ہو جائے گا اور لیڈرشپ ہمیں میں سے پیدا ہوگی باہر سے کوئی نہیں آئے گا ہمارا ہی کوئی ساتھی ابرے گا اور قوم کو اس ڈائریکشن میں لے جائے گا جی ٹھیک بہت شکریہ سرفراز شاہ صدق قبلہ آپ کے وقت کا آپ امرصد موجود تھے شاہ صدق پروگرام کا ٹائم ختم ہوگی